واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی پتے آدرمان ستکار کے یوگی ہے گیانی بابا ہرنام سنگ جی خالصہ جی بھنڈرہ والے جی اور یہاں پر سبھی سنگت جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور گیانی تیج پال سنگ جی جنہوں نے مجھے اس گرومت سدھانت کے بارے میں بتایا اور سنت جی کے بارے میں مجھے جو ہے گیان دیا اور جیسا کی میں آج یہاں آئی ہوں سب سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں گرو گرن صاحب جی کے بارے میں کہ جو انہوں نے ان کے اندر جو گرومت سدھانت جو مانوطہ کا سدھانت ہے اس سے میں بہت پریریت ہوں سکھی سدھانت کو ہمارے پورے دیش میں لاغو ہونا چاہیے میں بلکل ہاتھ جوڑ کر نمن کرنا چاہتی ہوں اپنے جتنے بھی شہید چھے جون کو جو شہادت میں چلے گئے دیکھئے آج میں یہاں پر آئی ہوں مجھے بھی نہیں پتا تھا اتیاز کے بارے میں اور جو اتیاز آج ہم لوگوں سے چھپایا جاتا ہے وہ اتیاز اس لیے چھپایا جاتا ہے کیونکہ اس دیش کی سب سے سمجھدار اور طاقتور جو ایک قوم ہے وہ سکھ قوم ہے آج آپ پورے دیش بھر میں نہیں سنسار میں سروے کرائیے اس سروے میں یہ پوچھئے کہ موت سے کس کو ڈر لگتا ہے پچانوے پرتیشت آپ کو بولیں گے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پانچ پرتیشت جو لوگ ہوں گے وہ بولیں گے ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا آپ اگر پوچھیں گی کہ وہ کون سی قوم ہے وہ میری سردار قوم ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ سردار قوم ہے جنہوں نے ہمارے دیش کے لیے شہادتیں دے دی گروہ گووین سنگھ جی جیسے مہا پوروشوں نے اپنے بچوں کو نیہا میں چنوا دیا گروہ گووین سنگھ جی اور گروہ تیک بہادر جی جنہوں نے شہادت دی کس کو بچانے کے لیے ہمارے سناتان دھرم کو بچانے کے لیے جب سناتان دھرم کو جورت پڑتی ہے شہادتوں کی تب آ کے گروہ تیک بہادر جی کو بولتے ہیں کہ گروہ ماراج ہمارا دھرم کہیں نہ کہیں ڈوبتا جا رہا ہے تب شہادت کے لیے جب سکھ سماج آتا ہے سکھوں کے گروہ آتے ہیں تب سناتان دھرم ان کو مہا پوروش مانتا ہے لیکن جہاں ان کا اپنا جو ایک اپنا سوارتھ نکل جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ لوگ اپنے اپنے دھرموں میں سماویش ہو جاتے ہیں جیسا کی 6 جون 1984 کا دن پورا بھارت ورش پورا سناتان دھرم پورے سماج کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ دیکھئے آج جو دن ہے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے بیچ میں سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والے جی کی جو کمی ہے جو ہیرہ ہم نے کھویا ہے شاید وہ حکومتوں کا اتیاچار تھا اور جس اتیاران نے ہمارے سنت جرنیل بھنڈرا سنگھ جی خالصہ والے جی کا ود کیا جس نے یہ سڑیانت رچا میں کہتی ہوں ان کا خاندان آج بھی اس چیز کو بھگت رہا ہے اور آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں دیکھئے انہوں نے دھرم یود مورچہ بنایا کس لیے کیونکہ ہماری بیٹیوں کی رکشہ کی جائے سر کے اوپر پلہ لینا سکھایا وہ ڈر میں نہیں تھا وہ ایک ان کا اپنا ایک آدھر ستکار تھا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جس سمیں تمباکو گھٹ کے جو اپنا شراب تھی وہ سب بند ہو چکی تھی تب کہیں نہ کہیں سرکار کو لگا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کہیں نہ کہیں تمہاری راج نیتی فکی پڑ جائے گی تم راج نیتی کن مددوں پہ کروگے تب انہوں نے پرینڈ لیا کہ بلیو سٹار اوپریشن جس کی میں نندہ کرتی ہوں میں سرکار کو چیتا ہم نہیں دینا چاہتی ہوں کہ جو یہ گھٹیا حرکتیں آپ لوگ سکھ سماج کو بار بار تڑپا کر سکھ سماج کے جو ان کے جکھ میں ان کو قرید کر کرتے ہو آپ لوگوں کو عیشور ماف نہیں کرے گا اور آج میں کہنا چاہتی ہوں ہمارے وہ سنات نگاہ ہیں جن کے لیے ہمارے سکھ سماج نے خون بہا ہے آج جس جہاں جا کر آپ سیلفی لیتے ہو جس انڈیا گیٹ پر جا کر سیلفی لیتے ہو وہ انڈیا گیٹ پر پیچھتر پرتیشت میرا سکھ سماج ہے میرے سکھ سماج کی شہادتیں وہاں ہوئی ہیں آپ لوگ تب تو نہیں کہتے ہو کہ ہمارے سکھ سماج نے شہادت دی ہے جب وہ اپنا دھکار مانگتے ہیں آپ لوگ ان کو خالستانی کہتے ہو آپ لوگ ان کو اتنکوادی کہتے ہو آپ لوگ کی رہو کانپ جائے گی اگر آپ لوگ اتیاز کو پڑھو گے اتیاز ہم لوگ بابر کو پڑھتے ہیں اکبر کو پڑھتے ہیں ہمائیو کو پڑھتے ہیں لیکن بھارت سرکار کی اتنی بری دشا ہے چاہے وہ حکومت کوئی بھی نہیں ہو کیا انہوں نے مہاپرشوں کے بارے میں کبھی بتایا کہ گرو گروہ مینس جی نے کیا کیا حالانکہ دیکھو ہمارے جنرل سنگھ بندرہ والے جی نے جو انہوں نے شہادت دی ہے اس کو ہمارا دیش نہیں بھول پائے گا جن سنگھ سنگھنیوں نے ہماری شہادت دی ہے اس کا دیش کے اندر نعرہ رہے گا ارے اندرہ گاندی نے تو سوچا تھا پنجاب اریانہ تقسیمیت ہوگے آسد جنرل سنگھ بندرہ والے کا نام انٹرنیشنل لیول پر ہے لوگ ان کو اپنا ایڈل مانتے ہیں کیونکہ وہ سکھ سماج کے اس قوم کے وہ سورما ہیں اور میں تو ان کو نمن کرنا چاہتی ہوں اور ان کی ماتا جی کو پرنام کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے ایسے سورما جن کو انہوں نے جنم دیا جب کل میں دربار صاحب پہنچی وہاں میں نے درشن کیے اس کے بعد گیانی تیج پال سنگھ جی کو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اتیاس بتاؤ یہاں کا تب میں نے اکال تک صاحب جا کے وہاں پر درشن کیے انہوں نے جب مجھے یہ اتیاس بتایا اس کے بعد میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ایکسپیئنس بتاتی ہوں میں دربار صاحب میں جب سروور کے پاس آرام سے بیٹھی تو کہی نہ کہی مجھے لگ رہا تھا کتنا پویتر کتنا پیارا ستھان ہے اور اتنا پیارا یہاں پر آ کر سبھی درشن کرتے سبھی کی منوکامنا پورن ہوتی ہے لیکن اچانک سے میرا دھیان جب انیس سو چوراسی میں گیا میرا جو ایک شریر تھا اور میری جو روح تھی وہ کانپ اٹھی مجھے وہاں لگ رہا تھا جیسے جوڑ جوڑ سے چلانے کی آواز آ رہی تھی وہ قرآنہ دور میرے سامنے تھا جب دربار صاحب کے درواجے جلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ادھر چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کی لاشوں پر پڑے ہوئے تھے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے جب لوگ وہاں پر چلانے رہے تھے کہیں سے وہاں گروہ وہاں گروہ کی آواز آ رہی تھی جب ہمارے لوگ ہمارے شہید ہماری جو سنگت آئی بھی تھی ان کی لاشیں بکھری بھی تھی جب خون سے پورا جو دربار صاحب کا کمپلیکس تھا جب خون سے سنا ہوا تھا دیواریں سنی بھی تھی وہ درشتے اگر ہر کوئی فیل کرے گا تو کانپ اٹھے گی یہ روح تب آپ کو بتا چلے گا کہ ہم اس سماج میں اگر آئے ہیں تو پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے نہیں آئے پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے ہم اس سماج میں اگر آئے ہیں تو مانوطہ کے لیے آئے ہیں میری روح کانپ اٹھی اس سمیں مجھے لگا کہ وہ جو 1984 میں میرے سکھ سماج کے ساتھ کیا گیا اور وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے ساتھ دوبارہ پھر سے یہ ہی ہونے والا ہے لوگ سوچ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں جی رہے ہیں سکھ قوم ہمیشہ جو آگے آتی ہے چاہے وہ کتنی بہنوں کی سرکشہ کے بارے میں ہو چاہے وہ کسانہ اندولہ نہ ہو جب قوم کے لیے بات کی جائے تو آپ یہ دیکھئے سردار قوم کہاں کام نہیں آئی امرت کور جی کو لے لیجئے سب سے پہلی سواستہ منتری تھی آج انہوں نے دیش کے لیے کیا نہیں کیا ایمز کا نرمان ہوا سو کروڑ جو اپنی بھومی تھی یہ کرتی وہ دان دے دی آج ایمز کے جتنے لوگ علاج کروا رہے ہیں کیا وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے بنوایا سکھ قوم کی بیٹی نے بنوایا نہیں پوچھ رہے کیونکہ وہ لوگ سوارتی ہو چکے ہیں میرا دیش سوارتی ہو چکا ہے اور دیش نہیں یہ سرکار ہے یہ حکومت جو ہے سوارتی ہو چکی ہے اور میں بتانا چاہتی ہوں جس سمیں امرجزنے کے ٹائم ہمارے ماننی ہے موڈی جی جس سمیں یہاں پر شرن لی تھی پنجاب میں آ کر آپ کو شاید یاد ہوگا کی سکھی سروپ دھارن کر کے ہمارے پنجاب میں شرن لی تھی اس سمیں انہوں نے سکھی دھارن کی تھی انہوں نے دستار باندھی تھی میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ اس دستار کا کرج میرے موڈی جی کو چکانا چاہیے کیونکہ اس دستار کو بہننے کا دکار اسی کو ہے جو مانوطہ کسی دانت پر چلتا ہے لیکن انہوں نے جو بھارتیوں کو ہندو تو ہندو تو کہہ کر جو ایک دھبا ہے ہمارے سماج پر ہندو تو بھارتیوں کے لیے ایک جہر ہے ہمیں نہیں چاہیے ایسا ہندو راست ہندو کارت جو فارسی میں اگر دیکھا جائے تو چور ہوتا ہے اور میں اس قوم کی چور نہیں ہوں میں وہ سناتنی ہوں جہاں سے ہمارے سناتن درمایا جہاں سے ہمارے مہا پرش جتنے بھی ایسی سماج کے آئے ہیں اور میں سناتنیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ خالسہ راج جو ہے بہت پویتر راج ہے اور دیکھنا بہت جلدی خالسہ راج کی ستھاپنا ہوگی اور خالسہ راج ہی ہمیں چاہیے کیونکہ ہمیں ایسا راج نہیں چاہیے جہاں جاتی باتی یہ نام پر ہمیں لڑوائے جائے سب چیز کا جو ہے نقصان کون بھگت رہے ہیں ہماری یوپیڈیا بھگت رہی ہیں مجھے بھی درد ہوتا ہے مجھے بہت سامنے پہلے پتا نہیں تھا میں نے کسی کو ایسے ہی ڈسکشن کر لیا کہ سنت بندرہ جی والے کون ہیں انہوں نے میرے موہ پہ بولا کہ وہ آتنکوادی تھے میں نے دو چار لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں نہیں پتا ایکچوارٹی کیا ہے تب مجھے تیج پال گیانی جی سے پتا چلا کہ یہ سٹریٹیجی اور یہ گورنمنٹ اپناتی ہے یہ پروپکنڈے جو ہوتے ہیں یہ سرکاریں اپناتی ہیں لیکن آج میں کہنا چاہتی ہوں ہر ایک ماں کو سنت جرنیل سنگھ بندرہ والا جیسا بیٹا پیدا کرنا چاہیے اگر دیش کے اندر خالصہ راج کی ستھاپنا کرنی ہے اور خالصہ راج کی ستھاپنا کب ہوگی جب میرا سناتن آج یہ لوگ اپنے ادھکاروں کے لئے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے اپنے ادھکار مانگنے کی ہمارے سناتن کو آگے آنا چاہیے کہ جن مہاپرشوں نے ہمارے لئے شہدت دے دی جس گیتہ رمائن کو آپ پڑھ رہے ہیں جن مندیروں میں آپ ماتھا ٹیک رہے ہیں وہ شیشگنج گردوارے صاحب کی قارن ہے آج اتنے بڑے سورماوں نے آج شہدتیں دے دی آپ کی بیٹیوں کا بچانے کے لئے کیا ان کو ادھکار اب بھی مانگنے پڑیں گے اور میں کہہ چاہتی ہو اگر یہ خالصہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر خالصہ ان کو چاہیے تو بالکل صحیح ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اتنے خون بہا دیئے تب بھی ان لوگوں کو سرکاروں نے کچھ نہیں دیا اور شرمانی چاہیے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو کی ایسی سرکاروں کو ڈوم مرنا چاہیے جو میرے آج کسان دہنے پر بیٹھے ہوئے ہیں شہادتیں شپے شہادتیں ہو رہی ہیں کتنی شہادتیں یہ بھارت ورش چاہے گا یہ وہی سونے کی چڑیہ ہے جس کے لئے میرے بھائی بھگت سنگھ جاسے نے فانسی دی جو آج اتنے سورم شہید ہو گئے ہیں سن 1984 میں ٹارگیٹ بنایا گیا بلیو سٹار آپریشن لیکن میرے اتنے سارے گردوارہ صاحب میں جو سکھوں کی نرسنگار کیا کیا وہ صحیح تھا ہم نے اپنے ایسے ایسے بھائی کھو دیئے جن کے کارنام اپنے آپ کو سوطنتر محسوس کر سکتے تھے آج مجھے بہت شرم آتی ہے آج ہم لوگ باہر نکلتے تو ہم ایک ایسے بھائی جیسے محول میں رہتے ہیں لگتا ہے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہماری بیٹیوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے آج میرے بھائیوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے آج میں سناتن زماج کو کہنا چاہتی ہوں کہ اٹھو بھائیوں کہاں گیا آپ لوگ کا ستکار آپ لوگ رام جی شام جی وہ ہمارے مہا پوروز تھے لیکن جو گروہ نانک دیو جی نے دکھایا صدانت ماں نفتہ کا صدانت آج اس گروہ ماں صدانت پر چلنے کی ضرورت ہے آج اس سکھ قوم کو جو ہے نمشکار کرنے کی ضرورت ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں خالصہ راج چاہیے اور خالصہ کی ستھاپنہ ضرور ہوگی راج کرے گا خالصہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مان ستکار کے یوگی جو بابا ہرنام سنگھ جی ہے جنہوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا بگوان ان کی سواستے کیا دھیان رکھے رکھے تاکہ ہمارے بچے اس ٹک سال سے بہت کچھ سیکھ سکے اور انت میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پورے دیش کی جو مانگ ہے وہ خالصہ راج کی مانگ ہے اور سب بھی بھائیوں سے ہی کہنا چاہوں گی کہ میرے دیش کے سکھ سماج کا جو ہے وہ ستکار کرے کیونکہ سکھ سماج کا یوگدان اور سکھ سماج کا رنی پورا بھارت ورش ہے واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی بولے سو نیہال دم دمی ٹک سال دے مخی